بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حویٰ علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامت نہیں ہوا کیونکہ وہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے کرنا چاہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا تم یہ بات مان لو اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے اس کے ذات تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنی لگا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے حابیل نے قابیل سے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام قابیل اب میوس ہو چکا تھا اور اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی اس لئے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں کیونکہ اس زمانے تک کسی نے آج تک کسی کو نہیں مارا تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لئین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا یہ ترقیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ ہی ایسا کیا اور زمین پر ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لئے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹ پر لاد کر پھرتا رہا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرومتی منظور نہ تھی چنانچہ اس جگہ پر دو قوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابیل اپنی اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اسی طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑا کھود کر دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے ایک گڑا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہو گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس ایپیدر ایپیدر پکار رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں کا تار رونے لگے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا اس کا مغز نکلا ہوا اور خون بہ رہا تھا یہ حال دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لاکر دفن کر دیا اس وقت آپ علیہ السلام کے ایک سو بیس بیٹے تھے جن میں سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دن تک زمین میں زلجلہ رہا قابیل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل سیا اور بدصورت ہو گیا آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین آدن میں جلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خونیں ناحق کیا یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق خون ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا رہے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اعجاد کیا